شہرِ محرم الحرام میں شادی بیع شرن جائز ہے اس کے لئے حوالے ہیں اگر ہے تو کیا پھر بھی اسے رواجن محرم کے تقدس کے منافی سمجھنا ٹھیک ہے محرم کے تقدس کے منافی سمجھنا تو غلط ہے اس لئے کہ کوئی شیئے ہی نہیں اس شیئے کو تو یعنی جب وہ معاملہ ہوا تھا واقعہ میرا تو شیعہ علماء نے بھی کہا کہ حرام نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ حرام ہے نا جائز ہے یہ کہا ہم نہیں تو یہ تو در حقیقت ایک چیز ہے کہ جو رواج اس کا پڑ گیا ہے تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت محرم میں ہوئی حضرت حمزہ کی شہادت جو ہے وہ شوال میں ہوئی اور شوال میں آپ شادیاں کرتے ہیں بیتاشا حضرت مصب بن عمیر کی شہادت ہوئی حضور زخمی ہوئے ستر صحابہ جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے جن میں حضرت حمزہ اور حضرت مصب بن عمیر جیسی شخصیتیں موجود تھی اگر یعنی خاک کربلا پر بھی اگر یہ اتنی تعداد میں جامع شہادت نوش کیا ہے بچے بھی بڑے بھی تو وہاں تو یہ کہ ستر جو ہیں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ یہ کہاں ہے کہ اس شوال کے مہینے میں آپ شادی نہیں کر سکتے غضبہ اعود شوال میں ہوا تو یہ چیزیں غلط تاثر ہیں جو ذہن میں پہ قائم ہو چکا ہے اور اس میں کوئی بھی اس کے غلط ہونے یعنی اس کے لئے حرام ہونے کے لئے جواز کے لئے حوالے درکار ہیں جواز تو ہر شئے جائز ہے اللہ یہ کہ وہ حرام ثابت ہو ہماری تو شریعت کا کہ اصل جو ہے وہ عباہ ہے مباہ ہے ہر چیز اللہ یہ کہ اس کے لئے کوئی ممانعت وارد ہو گئی ہو تو وہ تو جائز ہے اللہ یہ کہ بنا کیا گیا اللہ یہ کہ بنا کیا گیا